مریم نواز مریم نواز اس کے بعد ان کے بیٹے بھی ملنے نہیں آسکے اور نہ ہی وزیراعظم ملاقات کے لیے جا سکے اب وزیراعظم کی سابقہ بیوی جماعیمہ خان نے پاکستان چھوڑنے کی اصل وجہ بتا دی ہے وزیراعظم کی سابقہ اہلیہ جماعیمہ خان نے کہا کہ سیاستدانوں کی جانب سے میرے خلاف کیسز بنائے گئے اور عمران خان کو نشانہ بنائے گیا جس کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑا بردانوی اخبار کو انٹریوی دیتے ہوئے مستقبل قریب میں آنے والی شو دی امپیچمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مونیکا لونسکی کا انٹریوی کرتے ہوئے مجھے اپنی کہانی یاد آئی مجھے جیل کی دھمکیاں دی گئیں میری جس شک سے شادی ہوئی تھی وہ سیاسی طور پر بہت مضبوط تھا سیاستدان اسے نشانہ بنانے کے لیے مجھ پر کیس بنوارے تھے جب میں پاکستان گئی تو ارینج میریج کے حوالے سے میرے خیالات کچھ تھے مگر دس سال بعد میرے خیال میں تبدیلی آئی اور مجھے ارینج میریج کے فوائد نظر آنے لگے جمعیمہ خان نے کہا کہ میں نے پاکستان اس وقت چھوڑا جب وزیراعظم عمران خان سیاسی طور پر اُبھر رہے تھے اور وہ ایک ایسی مضبوط سیاسی شخصیت بن رہے تھے جن کو نشانہ بنانے کے لیے مجھ پر کیسز بنایا جا رہے تھے اور میرے ذریعے وزیراعظم عمران خان کو بلیک مل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اسی طرح مونکہ کو بھی استعمال کرتے ہوئے ان کے خوابن کو نشانہ بنایا گیا لہذا دس سال مسلسل پاکستان میں ان کیسز اور اس طرح کی تھمکیوں کا سامنا کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان چھوڑ رہی ہوں یاد رہے کہ جس وقت جمعیمہ نے پاکستان چھوڑا تو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور ان کے دور میں وزیراعظم عمران خان کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے جمعیمہ خان کے خلاف ایسے کیسز جسٹر کیے جا رہے تھے جس میں ان پر چوری اور دھوکہ دہی اس کے علاوہ کرپشن کے الزمات بھی آئیت کیے جا رہے تھے